موسیقی دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامی سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بروقت پہنچ سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویلکم ٹو اسلامی سولوشن چینل یوٹیوب کے اسلامی سولوشن چینل میں آپ کو کشامدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی ریکویسٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے انتخاب کیا ہے آپ کے سینکڑوں میسیجز مجھے ملتے ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ملتے ہیں اور بہت ساری میرے محترم بہنیں میرے محترم بھائی ہمارے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان ان موضوعات پر وظیفہ بتائیے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ریکویسٹ کے مطابق وظیفہ بنا کر آپ کو بتاؤں تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے وہ شبے قدر کو شادی میں ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کرنے کا وظیفہ ہے شادی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو کوئی بندش ہو مناسب رشتے نہ آرہے ہو یا کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو اس وظیفے کے ذریعے ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے دوستو یہ وظیفہ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا شبے قدر کی ببرکت رات کو یہ وظیفہ کیا جائے گا شبے قدر کی رات کی برکات سے اس کی فضیلت سے تو ہر مسلمان واقف ہے شبے قدر کی ایک رات کی جو عبادت ہے وہ اسی سال کی عبادت کے برابر ہے یعنی کہ اگر ایک آدمی اپنے سارے زندگی عبادت کرتا رہے اور دوسرا آدمی صرف ایک رات یہ عبادت کرے تو دونوں کی عبادت کا ثواب ایک برابر ہے رمضان مبارک کے ببرکت مہینے کے آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں میں سے ایک رات کو شبے قدر یا لیلہ تل قدر کا درجہ حاصل ہے اور ان پانچ راتوں میں سے ایک رات کو تلاشنا ہمارا اپنا کام ہے یعنی کہ ہم پانچوں راتوں کو قیام کریں اور شبے قدر کے وظیفے کریں تو لازمان اس میں سے ایک رات شبے قدر ہوگی اور ہمارا وظیفہ اور اس کی برکات ہمیں مل سکیں شادی میں رکاوت کو دور کرنے اور رشتوں کے اس وظیفے کو آپ لیلہ تل قدر کی رات کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ افضل ہے کہ آپ اس کو لیلہ تل قدر کی رات ہی کریں یہ وظیفہ چونکہ مختصر ہے بہت چھوٹا ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ لیلہ تل قدر کے بعد جتنے دن تک جاری رکھ سکتے ہیں اس کو جاری رکھیں آپ کو جلد ہی کچھ خبری کارے گی آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ آپ وظیفہ کا آغاز جب شروع آغاز کریں گے تو آپ کو رشتے آنا شروع ہو جائیں اور آپ کے لیے اللہ پاک کی ببرکت ذات اللہ کی ذات مبارکہ ایسے راہیں نکال دے گی ایسے وسائل پیدا کر دے گی ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے جن کا آپ کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا آپ نے سوچا نہ ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے یا اگر کسی بھائی بہن کے شادی نہیں ہو رہی تو ایسے وسیلے سے شادی ہو جائے گی ایسا وسیلہ بن جائے گا رشتے کے اندر کہ جو کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہ آیا ہوگا کیونکہ اللہ کے حباب جو کام ہیں وہ نرالے ہوتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے اور قدرت ہر چیز کر سکتی ہے اللہ کی ذات کن کہتی ہے تو وہ فیہ کون ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں ہر طرح کے مسائل ہر طرح کے مشکلات ہر حاجت کے لیے اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور ہاتھ پھیلانے چاہیے اور یہی بات اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی کہی ہے کہ میں ہی خالق ہوں اور میں ہی تمہیں دیتا ہوں میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں اور تمہاری حاجات کو پورا فرماتا ہوں تو دوستو ابھی ہم اپنے وظیفے کی جانے پڑتے ہیں کہ شادی میں رکاوٹ کا وظیفہ کون سا ہے جن بھائی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ کون سا وظیفہ کریں دوستو شب قدر کی رات یعنی لیلہ تل قدر کی رات آپ نماز عشاء اور فجر یعنی کہ نماز عشاء اور نماز فجر کے بعد آپ سات مرتبہ سورہ مضمل کی تلابت کریں یعنی سات مرتبہ نماز عشاء کے بعد سورہ مضمل پڑھیں اور سات مرتبہ نماز فجر کے بعد سورہ مضمل پڑھیں اور سورہ مضمل کی یہ کل چودہ مرتبہ اس رات کے اندر تلاوت ہو جائے گی پھر ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھیں سو مرتبہ ہی عشاء کی نماز کے بعد اور سو مرتبہ ہی فجر کی نماز کے بعد یہ بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں اور آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے بھی وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کو پورا پورا ثواب عطا کیا جائے گا تو یہ وظیفہ دوستو مختصر وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو جب آپ دو دفعہ لیلت القدر کی رات کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہی دن سے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی جو رکاوٹ ہیں وہ دور ہو چکی ہے اور آپ کے لئے مختلف وسائل بننا شروع ہو گئے ہیں آپ کو میں ابھی ایک اور مجرب وظیفہ بھی بتاؤں گا آپ لازمان اس کو احتیاط سے سنیے اور ہمارے ساتھ رہیے دوستو شب قدر کی رات کے ویسے تو بہت زیادہ وظائف ہیں لیکن شادی کی حوالے سے مجرب وظیفہ وہ بہت کم ہیں دوستو یہ اب جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پہلے وظیفہ کے نسبت بہت ہی مختصر یعنی بہت ہی چھوٹا ہے یہ وظیفہ اللہ پاک کے ببرکت ناموں کے متعلق ہے اور اللہ پاک کے ببرکت دو نام ہیں یا لطیفو یا حلیمو یہ اللہ پاک کے دو نام آپ یاد کر لیجئے یا لطیفو یا حلیمو یہ دونوں نام آپ نے پاس رکھ لیجئے اس کو لکھ کے رکھ لیجئے اگر آپ بھول جائیں گے ابھی میں ان کا آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کو کس طرح سے کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے اور کن تقاضوں کے ساتھ کرنا ہے اور لیلہ تل قدر میں کس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جی دوستو تو شروع کرتے ہیں لیلہ تل قدر کی رات نماز عشاء کے بعد آپ پہلا وظیفہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اتہائی کامیاب ہے یا یہ دوسرا وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے اللہ پاک کے دو نام آپ کو بتائے گئے ہیں آپ نے ان دونوں ناموں کو سو سو مرتبہ پڑھنا ہے سو مرتبہ یا لطیفو اور سو مرتبہ یا خلیفو سو سو مرتبہ ان کو پڑھ لینا ہے آپ نے اور اول و آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ مختصر سا وظیفہ آپ کا مکمل ہوگا اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور کی گڑا کر اپنے حاجت کے لیے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعای خیر مانگی ہے اسی طرح آپ نے یہی عمل نماز فجر کے بعد دورانا ہے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ لیلت القدر قرآت کو قیام ضرور کریں قیام یعنی کہ نفلی عبادات کو کہا جاتا ہے عبادات آپ کریں نوافل ادا کریں دو دو رکعت نوافل ادا کریں جتنے زیادہ آپ ادا کر سکتے ہیں ہر دو نوافل کے بعد آپ اللہ کے ناموں والا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور ہر وظیفے کے بعد آپ ایک مرتبہ اللہ کے حضور دعا مانگی ہے اب آپ جب آپ بار بار اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نماز ادا کریں گے اس کے بعد یہ وظیفہ کریں گے اس کے بعد دعا مانگیں گے اللہ کی ذات سے وظیفے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تو اللہ کی جو ذاتِ گرامی ہے اللہ کی ذاتِ مبارکہ ہے وہ بہت بلاد ہے وہ بہت رحیم ہے وہ بہت قریب ہے ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی تو اللہ آپ کی اس محنت اس مشکل اس لگن کے بدلے اس آپ کی عبادت کے بدلے آپ کو آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا اور احباب اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے واضح طور پر کہ انسان کے لیے وہ ہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو آپ اس وظیفے کے ذریعے یہ وظیفہ ایک کوشش ہی ہے آپ کی کہ آپ کا مناسب اچھا رشتہ ہو جائے تو آپ اس وظیفے کو جب کریں تو اس کے تقاضوں کو ضرور پورا کریں وظیفے کی کتنے تقاضے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو ہر ویڈیو کے اندر بتا دیتے ہیں دوسرے وظیفوں کی طرح اس وظیفے کے بھی تین تقاضے ہیں اس وظیفے شادی کے یعنی ان دونوں وظیفوں کو جو آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائے گئے ہیں اس کے بھی تین تقاضے ہیں وہ تین تقاضے کون سے ہیں آپ کو وقتاں فوقتاں بتا دیا جاتا ہے یعنی کہ پہلا تقاضی یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو مکمل کریں کیونکہ جب تک احباب آپ کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ اپنے آپ پر پختہ نہیں ہوگا تو آپ کی دنیا کا کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ یقین نے کامل ہی کامیابی کی زمانت ہے اور خصوصی طور پر جب آپ اللہ پر ادھورے یقین سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی تو اس لیے آپ اللہ کی ذات اور اپنی ذات پر مکمل یقین رکھیں کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ بلکل جائز ہے اور اللہ کی ذات اس اہل ہے کیونکہ وہ خالق ہے آپ کو وہ چیز عطا ضرور کرے گا دوسری چیز دوستو یہ ہے کہ آپ باوضو اور پاک صاف ہو کر اس وظیفے کا احتمام کریں کیونکہ جو پاکیزگی ہے جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوا جاتا ہے تو بلکل پاکیزگی کی حالت میں حاضر ہوا جاتا ہے اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ رزقے حلال کھاتے اور کماتے ہو اور کیونکہ دوستو رسول اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ رزقے حرام کا ایک لکمہ کھانے والے کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی اس کی ہر دعا رد کر دی جاتی ہے تو اس لیے آپ رزقے حلال کھائیے باوضو ہو کر وظیفہ کریے اور اس کے ساتھ اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اور عزیز آپ کا یہ وظیفہ قبول ضرور کیا جائے گا اور لیلہ تل قدر کی رات قیام ضرور کریں لیلہ تل قدر کی برکات کو سمیٹنے کی بھرکور کوشش کریں رمضان المبارک کے آخری اشرے کی پانچ تاک راتوں میں سے ایک رات کو لیلہ تل قدر کا درجہ حاصل ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بتائیں اور اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو اس اچھے پیغام کو کوشش کریں کہ اپنے دوست تحباق اور چاہنے والوں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ اگر اس سے کسی اور کا بھی کوئی فائدہ ہو سکے تو ہمیں خوشی ہوگی اور یہ ویسے بھی آپ کے لیے اور ہمارے لیے عجر عظیم ثابت ہوگا اور اس کے ساتھ جو اہم سوال جس کا جواب یہاں دینا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ وظیفہ کی اجازت دیجئے تو آپ برائے مہربانی وظیفہ کی آپ کو مکمل اجازت ہے آپ اسلامی سولوشن چینل پر موجود تمام وظائف بلا اجازت کر سکتے ہیں آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے